بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کچھ کام بچا ہوئے وہ آپ کر لیں اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر میں گھر کا کام کروں گا تو باہر کے کام ہوں گے مجھ سے نہیں اب اتنے بھی نہیں پڑے میں تھوڑی بہت لگ رہی تھی اور اس کے علاوہ پانی یہ کلر کھڑا بڑا ہے تو بادل تو بن رہے ہیں پھر کیا بنے گا پھر آج جانا ہے باہر تو ویورز آج کا ویلاغ جو ہے نا ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ انشاءاللہ ہوگا بہت زبردست ہوگا آپ کا دل خوش ہو جائے گا آج کی ویڈیو دیکھ کے اور بارش کیونکہ تین چار دن اگلے بتا کے گئے ہیں کہ چار دن لگاتار بارش آئے گی تو مجھے لگتا ہے کچن میں ایک لکڑی بھی نہیں ہے گھر کا کام بالکل نہیں ہوتا تو یہاں سے پہ آپ کو پتا ہے آپ سابرہ ہے وہ تو میں اس کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا میں کہتا ہوں کہ میرا خیال یہی ہے کہ ہزبن اڈ وائف کو مل کے چلنا چاہیے اپنی لائف کے ہر کام میں تو اس کی میں ہیلپ کرتا ہوں یہ میری ہیلپ کرتی ہے ہم بہت زیادہ الحمدللہ خوش ہیں تو ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے ان بہنوں اور بھائی جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جو نئے آ رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ ہماری جو اگلی ویڈیو ہے آپ تک پہنچے اور آپ کو انٹرسٹنگ ویلاغز ملیں مزے کی لائف ملے آپ کو ویلیج کی تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہوگا تو بس ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلا کام کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ سابرہ بتائے گی کیا کام ہے یہ دیکھیں ما شاءاللہ فل بادل چھا رہے ہیں اب بھی شاید آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کچھ پتہ نہیں ہے اور گھر کا کام تقریبا پڑا ہوا ہے سابرہ نے چار پائیاں نہیں اٹھائیں بارش کسی وقت بھی بارحال آج آ سکتی ہے سابرہ جو بھی کام ہے بتاؤ تو بتاؤ سب سے پہلے یہ کولر اٹھا کے اندر تو جناب یہ جو ہے نا سب سے پہلے کولر اٹھاتے ہیں اور اس میں برف ڈالتے ہیں برا ہوئا ہے پانی ہے برف ڈالنی ہے برف ڈالنی ہے برف ڈالنی ہے چلیں جو برف ڈالنی ہے برف چھوڑے پانی کی بنائی ہے مٹھا پانی نہیں ہے آپ لوگ پیتے گی کڑوا پانی ہو پھر ہم چا کریں آپ کی دیتو سپیشل میٹھے پانی کی گوٹل آن فریجو میں پڑی ہوئی جی تو جی پرف ڈال دیا ہے بڑی مہربانی جی چلیں اور کام بتائیں پانی پیلیں پہلے ٹھنڈا بس پیاس لبل جب لگے گی انشاءاللہ پیوں گا موسم اتنا آج لبلی موسم ہے آج باہر جائیں گے پھر انشاءاللہ ضرور جائیں گے جانا ہے آپ نے وہ تو بتاؤ پھر تیار تو کرو میری کو کپڑے پریس کرو کوئی ہاں کر تو گھر کا کام قتم ہو گیا ہے کوئی انگریز تو ویسے مجھے نہیں آتی ہی جو ہمارے دیاد میں انگریز بولی چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ٹیشن فیشن اچھا ٹیشن فیشن کرو میری ٹھیک ہے نا تو فیقوریشن ہوگی تو انشاءاللہ اللہ زباردست محور بن جائے گا ادھر جائیں گے ادھر ہوتل پہ وہ یہ تو نہ کہنا یہ ولاگر آئے ہوئے ہیں بڑے یوٹیوبر آئے ہوئے ہیں کچھ نظر تو آنا چاہیے نا میڈم جی جی جناب ضرور کریں پھر پریس چلتے ہیں لٹس کو تو ویورز الحمدللہ ہمارے ولاگ کی جان اور ہمارے ولاگ کی شان ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے حاضر ہے میڈم سابرا جو ہے وہ چائے بنا رہی ہے میرے ابو جی جناب کہتا ہے آپ کو کہہ دو ہاں کہتا ہے اب آپ لوگ نے اپنی ویڈیو کو تک ہم سے لگا دو ابو جی کہتے ہیں مجھے ابو جی کہتے ہیں کہتے ہیں آپ ایسا کرو آپ تو ویڈیو بنا ہو گئے اب آپ کے تو یوٹیوب چینل ہے ایک مجھے بھی بنا دو ابو کہتے ہیں تو چائے بھی آپ خود بنا کے دیا کرو مجھے کہتا ہے تو ماشاء اللہ کیونکہ ابو اس وقت کام پہ جاتے ہیں تو ان کے لئے سپیشل چائے بن رہی ہے اور یہاں سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میں دکھاتا تھا نہیں چوری چوری دکھاؤں گا یہ بھائی فیاض میرے بہنوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور سائٹ پہ ابو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے چائے دو میں نے کام پہ جانا ہے تو یہ ہو رہی ہیں الیکشن کی باتیں کہ یہ کیسے ہارا یہ ووٹ کیسے جیتا تو گاؤں میں نا یہ صبح صبح جیسے بزرگ اٹھتے ہیں نا تو یہ باتیں کرتے ہیں تو ماشاء اللہ چائے اب تیار ہو رہی ہے ابو جی کے لیے پھر ہم نے باہر جانا ہے آج تو جلدی تیاری کریں گے صابرہ نے آج تو زید کی ہوئی ہے کہتے ہیں مجھے باہر جانا ہے تو کلر بھی کروانا ہے نا وہ ورکر آ جائیں گے جو پیچھے ہماری علماری ہے کروم کی اس کو کلر کروانا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ریحانہ ہم نے میں نے صبح لکڑی کاٹے تھی تو ریحانہ اور ساجد بھائی گئے ہیں کچھ لے آئے ہیں تو کب ابھی کچھ دے ہم جائیں گے لے آئیں گے کیونکہ شام کو جو انا بارش اگر آتی ہے تو ہمارے پاس ایکسٹر لکڑی ہونی چاہیے یہ اندر اٹھا کے رکھ دیں گے اور میں گیس بھی الحمدللہ فل کروا کے آیا ہوں نہیں ایک من کا ایک من لکڑی کا ایک ہزار ہو گیا اگر ہم بیس من لکڑی اٹھاتے ہیں دو مہینے استعمال ہوگی ٹھیک ہے نا اور ایسا کوئی بات نہیں ہے میں تھوڑی سی بچت کر رہا ہوں میں نے نیا گھر بنانا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے نیا گھر بنانا ہے آپ کے لیے بچوں کے لیے آپ کے لیے تو اس وجہ سے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کچھ بچت کر لیوں اور نیا گھر بنانے کے لیے اب ویسلی ہمیں آپ کو اور مجھے مینا تھوڑی کرنے پڑے گی بچت کریں گے نا تو انشاءاللہ نیا گھر بھی بن جائے گا اور ہماری بہنیں بھائی ہیں ہمیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بن جائے گا ہمارا گھر ہاں کس لیے رہی ہو میں بسکٹ کھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی مزے لگایا ہوں آپ نے کہا کہ میں یہاں شاک کے جا رہا ہوں بسکٹ لے لکھائی یہاں پر جسر دو منٹ کا سفر ہے یہاں سے آپ جلے چلے گئے جلے سے آپ ایک گھنٹہ بعد وقت میں بتاتا ہوں نا کیا کیا کام کی ہے میں نے پیاز لے کے آیا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جا کے ٹھیک ہے نا دہی لے کے آیا ہوں اس کے علاوہ شیف بنوائی ہے مجبوری تھی آپ کو پتہ ہے ویڈیو بنانے دیا ہوں تو آپ مجھے کہتی ہو تم کالے ہو گئے ہو یہ ہے وہ ہے بلیک کلر ہو گیا ہے میرا اس وجہ سے شیف بنوائی ہے شیف بنوائی کے بعد جو ہے نا میں نے جو ہے وہ ٹماتر اور میرچیں لیئے ہیں سب کام اکٹھ ہی کر کے آیا ہوں اور وہ علماری والے کو بھی ملا ہوں تو تھانکیو ویری مچ یہ کون سبت ہے بسکٹ لے کے مائے ہوں مزیکہ ہے نا اس میں ایک شامل ہوتا ہے یہ ہے کالا یہ کیا تھا ہے ہم بسکٹ کھانے دو تو پیارے ویوز موسم بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں اب ہم باہر آ چکے ہیں اور میڈن جی کولھاڑی لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کیا کرنا ہے اب جو لکڑی بچی ہیں نا ان کو کٹ لیں کیونکہ بارش طرح ضرورتہ نہیں ہے اچھا کس ٹائم آجا ابھی لکڑی کٹیں چلیں جی دیں آپ مجھے میں کٹتا ہوں پھر لے جاتے ہیں آپ جلے گئے میں نے کہا ہے لکڑی کٹ لے وہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ کا چہرہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ نے کٹی ہے نہیں کٹیں چلو میں شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے لکڑی کٹ رہے ہو رہا ہے آپ کا موں بھی بلکل ویسا ہو رہا ہے اچھا کٹنے والا نہیں نہیں یہ تو بات سکتی ہے آپ کو پتہ ہے زور رکھتا ہے مینم جی زور ایک تو برگش ہو جائے گی ایک تو سائل بھی ہو جائے گی برگش کرنے سے انسان کا جو وزن ہے وہ کم ہوتا ہے میرا زیادہ ہو رہا ہے آپ کا کافی زیادہ ہو چکے آپ سے ہی ہو جائے گا چلیں یہ پہتے ہیں آپ دو ایک یہ مزی ہے لکڑی کمیں نہیں ہو گی یہ تو خود بکھود برہ رہے ہیں ان کو سبھال نہ دیکھو کپاس ان کے نیچے آگے کپاس پراغ ہو رہی ہے موسم دیکھیں بہار کا کتنا پیارا موسم پناہ ہوا چلے گئے اس لئے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم باہر چلتے ہیں تھوڑا موسم انجوائے کریں گے یہ ساری کٹنی ہے نا تو جی صبح سے لگے ہوں ہے خدا کا نام لو تو اب بس کر دو میں نے اپنی ویڈیو بھی بنانی ہے جی اوپر سے بارش آ رہی ہے اللہ خیر کرے گا کتنی ساری تو ہوگی ہے باقی جو بچنی ہیں وہ صبح کٹ لیں گے ضروری تو نہیں ہے نا بجو اٹھا کے لے جاؤں گا وہی ادھر رکھتا ہوں میرے چال میں ویڈیو کا یہ پینٹ کر دو یہ لکڑی بعد میں اٹھا لینا نہیں نہیں سانسیں تو دیکھو چڑی ہوئی اس کو وہ یہ دیکھو اس کے خلوات چک کرو یار اب بھی تھوڑی سی حباس بھی ہو رہی ہے نا تو پیارے بیوز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے ہمیں ضرور بنا بتانا ہے ویڈیو اچھے بیٹھو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ پیارے بیوز محنت والی اور انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاؤں گا بہت زیادہ شکریہ اور صابرہ کا بھی بہت زیادہ شکریہ وہ میرا ساتھ دے رہی ہے اور اللہ تعالی میری تمام بہن اور بھائیوں کو خوش رکھیں ہمیشہ ہستہ مستقراتہ رکھیں اور ان کی جو گھر میں پریشانی ہیں اللہ تعالی ان کی دور کرے امین لیکن میری دعا ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کریں میرے بچوں کے لئے دعا کریں اور میں آپ سب بہن بھائیوں کے لئے دعا کروں گی انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ